موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج جو روایت آپ سے شیئر کر رہا ہوں آپ میں سے بہت سارے لوگوں نے شاید یہ روایت پہلے کبھی نہ سنی ہو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ میں جب بھی آپ کے ساتھ کوئی روایت شیئر کرتا ہوں تو ساتھ اس کے آپ کو ریفرنس بھی دیتا ہوں اور انشاءاللہ تعالی اس آیت کے اختتام پر بھی آپ کو ریفرنس دوں گا سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی جنگ سفین کے بارے میں پیشنگوئی فرمائی اور فرمائی تو کیا فریقین کے بارے میں بھی پیشنگوئی فرمائی زیادہ تر آپ حضرت امار ابن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بارے میں جو پیشنگوئی تھی اس روایت ہی کو سنتے ہیں آئیے آپ کو ایک اور روایت سناتا ہوں امید کرتا ہوں کہ اس سے آپ کے سوچنے کے انداز میں فرق آئے گا اس روایت کے راوی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چاچا حضرت عباس کے بیٹے ہیں اور اللہ نے انہیں تفسیر میں ایک کمال عطا کیا اور آپ سے بہت ساری احادیث بھی مروی ہے تو وہ فرماتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر تھا اور وہاں پر حضرت ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ بھی موجود تھے ذرا غور سے سنیے گا اچانک حضرت علی المرتضی کرم اللہ وجہ علیہ السلام تشریف لائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا اے معاویہ کیا تم علی سے محبت کرتے ہو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ارس کی اس ذات کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں میں اللہ کے لیے ان سے محبت کرتا ہوں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک ان قریب تم دونوں کے درمیان آزمائش ہوگی الفاظ پر غور کیجئے گا کیا فرمایا میرے آقا نے کہ ان قریب تم دونوں کے درمیان آزمائش ہوگی کفر و اسلام کی جنگ نہیں کہا یہ نہیں کہا کہ ایک فریق کافر اور ایک مسلمان ہوگا نہیں تم دونوں کے درمیان آزمائش اللہ کی طرف سے ایک آزمائش آئے گی تم دونوں کے درمیان حضرت امیر معاوی رضی اللہ تعالی عنہ نے ارز کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس آزمائش کے بعد کیا ہوگا شفیع عمد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کے بعد اللہ عز و جل کی معافی اس کی رضا مندی اور جنت میں داخلہ غور کیجئے گا ان الفاظ پر آزمائش کے بعد کیا ہے آزمائش کے بعد معافی ہے اللہ کی رضا مندی ہے اور جنت میں داخلہ کس سے کلام ہو رہا ہے حضرت امیر معاوی رضی اللہ تعالی عنہ سے کون کلام کر رہا ہے شفیع عمد خاتم الانبیاء والمرسلین امام الانبیاء والمرسلین صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امیر معاوی رضی اللہ تعالی عنہ نے ارز کی ہم اللہ کے فیصلے پر راضی ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر ابھی روایت ختم نہیں ہوئی ابھی یہ گفت و شنید چل رہی تھی کہ اس وقت قرآن کریم کی سورہ بقرہ کی یہ آیاء مبارکہ نازل ہوئی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَقْتَچَلَوْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ اور اللہ چاہتا تو وہ نہ لڑتے مگر اللہ جو چاہے کرے اللہ اکبر اللہ اکبر دیکھیں کیا کتنا بڑا عقدہ کھل گیا اس ایک روایت اور اس ایک آیت مبارکہ سے کہ وہ جو کچھ ہوا تم کیا سمجھتے ہو کیا وہ ایسی ہو گیا نہیں وہ ایک آزمائش تھی اللہ چاہتا تو وہ نہ لڑتے لیکن ہوتا کیا ہے وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ مگر اللہ جو چاہے کرتا ہے وَلَا يَقَافُ عُقْبَاحَ اور وہ جو کرتا ہے وہ کسی کو جواب دے نہیں ہے اس روایت کو ابن عساکر نے تاریخ ابن عساکر میں ذکر کیا ہے معاویہ بن سخر کے ذکر میں اور سخر جو ہے وہ ابو سفیان کا نام تھا تو تاریخ ابن عساکر میں صفحہ نمبر 139 اسی طرح تاریخ ابن عساکر میں اسی باب میں یہ باب نمبر 59 ہے اس کے اندر صفحہ نمبر 90 پر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل کے زمن میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک ارشاد پاک آتا ہے کہ اے معاویہ حضور فرمان ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اے معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جو تیری فضیلت میں شک کرے وہ قیامت کے روز یوں اٹھایا جائے گا کہ اس کے گلے میں آگ کا توق ہوگا اللہ تعالی ہمیں توفیق اطا فرمائے کہ ہم صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ وآلہم اجمعین کی عزت کریں توقیر کریں ان کے درمیان فضیلتوں میں تلنے کرنے میں باز رہیں جھگڑے کرنے میں باز رہیں اپنی آخرت کو سمارنے کی فکر کریں دیکھو دنیا میں کیا حالات ہو گئے ہیں کس قسم کی آزمائش نے ساری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے تو اس وقت استغفار کی ضرورت ہے اللہ کے کلام کو پڑھنے کی ضرورت ہے اپنی زندگیوں کو سبارنے کی ضرورت ہے نمازوں کو پڑھنے کی ضرورت ہے اللہ کا ضرورت ہے نہ کہ ہم اپنے دل میں بغض و عناد جلائے رکھیں اور اس کا فائدہ ہو یا نہ ہو اس کی خبر بھی کوئی نہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوائن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کمیٹ کرنا نہ بھولیں موسیقی